بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں نیوزلینڈ کی ٹیم پہلے ہی پہنچ چکی ہے بھارت کو گزشتہ روز ایک اچھا مقابلہ کرنے کے بعد ہرایا بھارت کو نیوزلینڈ کی ٹیم لے کیا غلطیاں بھارت کی جانب سے ہوئیں کیا ان کی خود اعتمادی آپ کہہ لیں یا اوور کانفیڈنس کہہ لیں وہ شکست کی وجہ بنا ٹیم کومبینیشن میں کہیں خرابی تھی یا ان کا میڈل آرڈر ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تھا ٹورنمنٹ کے دوران کیا یہ وجہ بنی اس پر ہم ضرور بات کریں گے اس کے علا بابا اور بھی امور ہیں جس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ایکسپرٹ بھی ریلیونٹ ایکسپرٹ on the australia india australia england game and the india new zealand game اس پر بھی ہم بات کریں گے محمد مسرور جو ہمارے ریگولر ایکسپرٹ ہیں وہ موجود ہیں السلام علیکم جناب علیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک 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 اللہ کا شکر کیسا match what one day کہیں گے اسے two day کہیں گے one day کہیں گے one day کہیں گے so ہم یوں نہیں کہہ سکتے نیوزلینڈ بیٹ india in the two day game two day game two day game ہاں تو یہ یہ بھی پہلی ورطبہ ہوا نا اس طرح گئے اس طرح سے ہاں یہ بھی first time ہوا کیونکہ انڈیا لگ رہا ہے پہلے دن کے بعد ہی انہوں نے خوشی زیادہ منا لی تھی ہاں اس کا ان کو خمیازہ دوسرے دن بھگتنا ہوا اچھا دوسرے دن صبح ہی بیٹنگ کرنی پڑی انڈیا کو جی دی پچھ بیر خیال ہے اس وقت بالنگ کے لیے زازگار ہو گئی تھی شاید اتنا زیادہ اچھی طرح سے game آ نہیں رہا تھا پچھ پہ آ بھی نہیں رہا تھا نیا بال تو نیوزلینڈر جیسے پہلے بات ہوئی ہے وہ کرتے ہی اچھا سوئنگ تو وہ کسی بھی کنڈیشن میں first five or six over ball ہنری ان کا ball swing ہوتا ہے سوئنگ نیا بال ہمیشہ یہ لوگ اچھا کرتے رہے جو ان کو chance تھا نیا بال سے وکٹے لینے کا انہوں نے full اس کو utilize کیا ہے تین آؤٹ کر دیئے پانچ رن پہ ہاں تین آؤٹ کر دیئے پانچ رن پہ یہی سے game بس ان کے ہاتھ سے تو نکل گئی تھی اب روحے شرما جو ہم نے یہاں بات بھی کی تھی کہ chance ان کو early on وہ دے رہے ہیں تواتر سلکل بس کوئی پکڑنے والا ہو تو کال نیوزلینڈ تھا لیکن کیا ball ان کو پڑا ہے اس کی تاریخ بھی ball بہت اچھی کری انہوں نے اس کے بعد کوہلی کو بھی پلان کر کے آؤٹ کیا جس طریقہ تین چار اس سے پہلے ball آؤٹ سنگ آؤٹ سنگ بولڈ نے کی اس کے بعد چوتھی ball اندر لے کر رہا ہے اور کولی پوزیشن میں ہی نہیں تھے لگ نہیں رہا تھا ویرات کولی ہے جس پوزیشن پہ ball ان کو لگا ہے پوری مطلب shape ان کا بلکل خراب ہوا آؤٹ ہونے سے ایک گین پہلے اسی پوزیشن سے وہ گین کھیلنے میں کامیاب ہوئے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوئے تھے کہ میں کر جاؤں گا بھڑا dangerous shot تھا وہ against a bowler of that class شورٹ تو کولی اس جگہ پہ کھیلتے ہیں اور شورٹ سنگی سب کو پسند بھی ہیں اور وہ جس طریقے سے اس جگہ پہ رن بناتے بھی رہے باٹ سٹل بالتے انہوں نے اپنی لینڈ بیری کی ball اور skedown ہوا کولی کو ٹائم نہیں ملا تھوڑی دل پہلے آپ نے کولی کا آؤٹ دیکھا بھی اور یہ رویش شرما کے جو گین پڑا اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو unplayable تھا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید رویش اندر بھی کھیلے ہیں اندر ہی کھیلے ہیں اندر ہی کھیلے ہیں کیونکہ وہ پڑ پہ لگنے کا chances ہوتے ہیں شروع میں ارلی ہون ان کو تو وہ ہر ball in-swingری out-swinger جاتا ہے وہ ball shape up in-swingری پڑھ کے وہ آلکہ سا out-swing ہوا ہے وہ ball ہی واقعی بہت اچھا تھا اور دیکھے کمٹ کر گئے وہ ایک کا جو سارا زور ہے وہ fast balling پر ہے دوسری طرف mix and match کیا ہوا ہے کافی اور کرائے چہل نے بھی دونوں نے pitch کو کو آلکھ طریقے سے دیکھا یا دونوں نے اپنی strength کو ریٹ کیا اپنی strength پہ گئے دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کیونکہ ان کی ٹیم میں تین بکٹ کیپرز کھیل رہے ہیں میڈل آرڈر میں وہ بکٹ کیپر کا مائنڈسیٹ ڈیفرن ہوتا ہے اور جینوین بیٹسمن کا مائنڈسیٹ ٹوٹلی ڈیفرن ہوتا ہے وہ کو اپلائی کر رہے تھے یانگسٹر دے گئے پریشر پڑا رشب پنٹ اور پانڈیا نے پارٹنرشپ لگائی دونوں تیستی سرن پہ جا کے ان ایکسپیرینس کا سبوت دیا انہوں نے بڑھ ہٹ مار کے آؤٹ ہو گئے وہ پارٹنرشپ تھوڑی سی لمبی جاتی تو ان کو کشن مل جاتا جدیجا تو ایکسٹرارڈنری کھیل گیا اس ٹائم جدیجا اور جونی نے سورن کی پارٹنرشپ لگائی وہ تو ایکسٹرارڈنری کھیل گیا جدیجا میرے حال جدیجا ٹھیک ہے جتنی تعریف کریں اس کی کم ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جب انہوں نے پچاس کر لیے تو اس کے بعد فوکس ہٹ گیا ان کا پچاس کرنے کے بعد کس کو جا کے میدان نے وہ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے بہت بہت کام کر لیا یہ پتہ نہیں اس پر میں بات کروں گا کس کو دکھا رہے تھے بیسکل وہ پتہ ہے سب کو کس کو دکھا رہے تھے اس پر ہم بات بھی کریں گے لیکن that was not the goal the bigger goal was way beyond that اس پر وہ نہیں گئے اس پر ہم بات کریں گے about the mindset and the focus لیکن ابھی نکیش روگانی is with us from Edge Beston at the moment he has been working for BBC and he has been following the Indian cricket quite cleanly what went wrong in your opinion Nikesh and what was the strategy of Indian team that faulted yesterday and what could be the way forward in your opinion i suppose firstly you have to say on the day full credit has to go to New Zealand they were the better side and deservedly through to the world cup final i suppose in terms of India and their overall problems in this cricket world cup i mean they've been arguably the most consistent side through the whole competition i suppose you'd say their one weakness has been perhaps their middle order batting which hasn't been tested too often during the tournament the top order has done so well Rohit Sharma with those unbelievable five centuries in the competition Kale Rahul has done well since he's come in in place of Shikhar Dhawan at the top of the order but i think that injury to Shikhar Dhawan has in the end provided a crucial blow to India's world cup hopes because Kale Rahul has then had to go up to open the batting that has left a bit of a hole at number four Rishabh Banth has been filling that hole in the recent couple of matches but is he really the right man to come in at number four a lot of people in India wouldn't agree with that even in yesterday's game you know at five for two should he really be coming in to to bat in that kind of situation a player like Rishabh Banth could MS Dhoni have come in earlier lots of people feel that that was probably what he was best suited to simply because of the way he plays now he likes to build in innings he likes to bat for time you know gone is the kind of x-factor that the finisher who could finish basically any scenario in a one day international game as long as he's got enough partners at the other end I think that special superpower from MS Dhoni to really hit those big shots at will may just be dwindling I mean he's still you know a very useful cricketer but we may well have seen the last of him in an India shirt certainly in a world cup match for India and you think maybe they might perhaps give him some sort of farewell series at home during the Indian home season will he make it through to the World T20 who knows so lots of questions for India to ponder and to answer but at the end of the day New Zealand were the better side and it'll be interesting to see whether it's going to be England or Australia who take on New Zealand in the final on Sunday thank you and that was the bottom line New Zealand was a better side and not just yesterday but throughout this competition New Zealand was a better side which is not New Zealand but I will end it I will end it and then I will end it with this issue New Zealand team has how many two hundred and fifty two hundred and fifty two hundred and fifty two hundred and fifty a four hundred and fifty in the final two hundred and fifty and for many two hundred and fifty two hundred and fifty two hundred two hundred and fifty گئر چینج کر دیا تھے جس طرح کیسے انہوں نے چھککا مار رہا ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں دونی آئیڈیل تھا اور وہ سب کو پروف کر بھی دیتا کہ جو بیٹنگ وہ کرتے آ رہے تھے سٹرائک ریٹ کی بات ہو رہی تھی وہ اسی انڈین ٹیم کی وجہ سے کر رہے تھے کہ میڈل ایر آرڈر میں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا جو اتنی پارٹنرشپ لے کر چلے وہ سلو ڈاؤن کرتے تھے کہ پچاس اوڈ تک جائیں جب گئر چینج کرنا ہو تو کر لیت چلے ایک بریک لیتے ہیں اس موقع پر واپس آ کر مزید بات کریں گے پرگرم میں خوش آمدیت بات ہو رہی ہے انڈیا ورسز نیو زیلنڈ جو پہلا سیمی فائنل مقابلہ ہے اس پر ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں انڈیا کے جو میڈل آرڈر کی نشاندہ ہی کی ابھی ایکسپرٹ نے بھی کی اور ویسے بھی دیکھا جا رہا ہے پانٹ کھیل رہے ہیں پانڈیا کھیل رہے ہیں شنکر کو بھی بیچ میں لے کر آئے مطلب لیکن نہیں بن پائی بات نہیں بن پائی ایک لوٹ پڑا پہلی مرتبہ لوٹ پڑا ان کے اوپر اتنے بڑے میچ میں اور وہ ایکسپرینس کا دیفنیٹلی میڈل آرڈر میں تھوڑی سی اگر پورے ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کی بات کریں دیکھیں جو انڈیا میں اگر آپ کھیلنے جا رہے ہیں تو سب سے ڈیفیکلڈ بیٹنگ میں جو نمبرز ہوتے ہیں وہ اوپنرز یا نمبر ثری پہ ہوتا ہے مگر اس ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں کہ تمام اوپنرز یا نمبر ثری وہی سب سے ڈیفیکلڈ آرڈر تمام ٹیموں کا کولیپس ہوا ہوا ہے مطلب کسی نے ایکسٹر آرڈنری میڈل آرڈر میں پرفارمنس نہیں دی چاہے جو روٹ لے لیں کین ویلیمسن لے لیں شاکیب لے لیں یہ یا اوپنرز میں روہیت فینچ وارنر یہ سارے ٹاپ آرڈر اوپنرز اور نمبر ثری ایک سے تین میڈل آرڈر کسی ٹیم کا بھی ایسا ایکسپلوسیف نہیں گیا کنسسٹنٹ بھی نہیں گیا بڑی احران کنی بات ہے پاکستان کو تھوڑا بہت اس میں آپ کریٹ پھر دیں گے نہیں نمبر ثری پہ بابر نہیں بابر نمبر تین پہ آتا ہے وہ تو ٹاپ آرڈر پہ آ گیا ہاری سوہیل کو موقع جتنے ملے اس میں اس میں بہتر کیا ہے امارت کو چار سے لے کے ساتھ تک اس کو میڈل آرڈر کہتے ہیں نا جی جی چار سے لے کر تو اس میں امارت بھی آ جاتا ہے بیچ میں نہیں امارت کی تو پیچز کی نہیں ہے اس میں سرفراز بھی آ جاتا ہے لیکن سرفراز نہیں ہے پیچز میں ہی کیے لیکن چل ایک پوزیٹیو کیے ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں عمومن انگلینڈ وغیرہ میں دیکھیں نمبر فور ہر ٹیم کا کی ہوتا تھا پچھلے ورلڈ کپ سواروں میں اٹھا لیں چاہے نائنٹی ٹو ہر ٹیم کے پاس جو نمبر فور ہوتا تھا وہ لے کر چلتا تھا آخری تک اس مردہ حیران کو نیا بال انگلینڈ میں کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا بنسبت ایشین کنٹریز یا کئی اور پہ یہاں پہ اوپنرز اور نمبر سری نے رن کی ہیں ہر ٹیم کے لیکن دیکھیں اس لیے بھی اتنا سیم نہیں ہو رہا گیا تو کوکا بورا بال ہے دیوک والا ہوتا تو پھر مشکل ہوتا ہے یہ بھی ہے مگر یہ کہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس پہ یہ بھی ویری کر سکتے ہیں کہ پیچز جو ہیں اپنا بیہیوئر چینج کر رہے ہیں نئے بول کے بعد بلکل بات بھی پندرہ بیس اور کے بعد چینجز آ رہی ہیں اس نوٹ ڈیٹ ایزی کہ ایک ہی پلیٹ فورم پہ وکٹ نہیں چلی وہ ہم نے دیکھا بھی اس میچ میں دو دن ہوئے دونوں دن الگ الگ بیہیوئی تھا پہلے دن یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ٹاوس پر فیصلہ غلط ہو گیا لیکن وہ جدیزہ والا جو گینج جو سپن ہوا تھا اس کے بعد یہ کہا گیا اس کے بعد دن ختم ہو گیا تو اگلے دن تو پھر گیند بسنا شروع ہو گیا تو یہ تو ٹیسٹ میچ ہے اور کولی نے بلکل وہی بات کی کہ ایک سیشن خراب کھیلا پینٹالیس منٹ خراب کھیلا پینٹالیس منٹ خراب کھیلے اور میچ نکل گیا کیونکہ یہی چیز انڈیا کرکٹ کو جیسے چیمپینز ٹروفی کے بعد انڈیا نے سوچ کے بعد چینج کیے تھے فنگر سپنرز کو ہٹایا تھا اور اس سپنرز کو دونوں کو انڈکٹ کیا تھا چاہل اور ان کو کلدیپ کو اب ان کو یہ بھی میڈل آرڈر میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر روحیت ویرات کو لینی کر دے تو ہمارے پر میڈل آرڈر میں کوئی ایسا سٹرینڈ والا بیٹسمن ہے جیسے کوئی بھی ڈومیسٹک میں جو لمبے رن کرتا ہوں انہوں نے رائیڈوں کو نہیں لے کر آئے می بھی وہ ڈومیسٹک زیادہ کھیلا 40 پلس کی ایبریج آس کی یہ دوسرا سوال آپ نے مجھے دے دیا اب کارتک کو لے کے آئے اب کارتک جیسے آدمی کو جو کہ دس سال پہلے ورلڈ کپ میں میچ کھیلا اس کو لے کے آنے کا مطلب ہے دس سال کے آپ کے پاس انڈین میڈل آرڈر میں کوئی کیپیبل بیٹسمن نہیں تیار ہوا اتنے ارسینڈ اتنا بڑا ڈومیسٹک سسٹم مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ تیار تو ہوئے مگر تھوڑے سے مجھے جو لگ رہا ہے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کا چکر ہے اب وہ رائیڈو جو ہے اس نے تو کتنی بڑی تقریر کر دی اس نے اور اس نے سب جگہ سے چھوڑ دیا کیونکہ وہ جب اس کو موقع ملے تھے دھون نہیں تھے جب پنچ چلے گئے تب بھی اس کو لگ رہا ہوگا کہ وہ چلا جائے گا لیکن یہ اچھا اس سسٹم میں بھی پھر ایسا چل رہا ہے یہ تو سسٹم ہر جگہ چل رہا دیپلے آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو پھر تو تہہ ہو گئی نا بات کہ سسٹم ٹھیک ہے جائے جیسا بھی آپ بنا لیں لیکن اگر آپ ایمانداری نہیں ہوگی تو ہمارے دومیسٹک سسٹم میں بھی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے دومیسٹک سسٹم میں کبھی بھی کوئی اتنے سالوں سے تم کھیلتے آ رہے ہیں چلے میں یہ کہہ رہا ہوں چینج کے لئے ایک نیا سسٹم لائے ہیں لیٹس اپوز کہ چینج کے لئے لائے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مگر مین کور جو ہے ایمانداری اس میں بھی اگر آپ پک نہیں کریں گے ہگدار کو تو شاید کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انڈیا تھرو آؤٹ ڈومینٹ کرتا آ رہا تھا بلکل ٹاپ رینک سائیڈ بھی ہے ورلڈ کپ میں بھی سب سے زیادہ پوائنٹس لیے یہ مسائل چھپے ہوئے تھے مسائل چھپے ہوئے تھے دیکھیں آئیڈنٹیفائے انڈینز کا یہ ہے کہ وہ آن این آف کر کے کرتے رہتے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی اور ایمپلیمنٹیشن ہوگا آگے کیونکہ ایتنا ایزی گوئنگ جا رہا تھا ورلڈ کپ اور ایک دم سیڈلی آپ میچ سمی فائنل میں ہار گئے تو اس پہ بھی جا کے بات ہوگی کیا پروبلمز تھی کیا انز تھی کیا آؤٹس تھی اور کیا اس کا نیا بیکپ تیار کر سکتے ہیں اب یہ مجھے بتائیں کہ اتنے سارے وکیٹ کیپرز کو میڈل آرڈر میں رکھنے کی یا ٹیم میں رکھنے کی ہنڈ بھی وکیٹ کیپرز کو میں تو اس پہ پہلے بھی بار کر چکا ہوں اس کا کیا لوجک ہو سکتے ہیں کوئی لوجک نہیں ہے اس کی کوئی لوجک نہیں بیٹسمن کا مائنڈ سیٹ ٹوٹل الگ ہوتا ہے یہ آپ بیٹسمن کا پریشر پوپ کرنا اس کی لیمٹیشن اس کو پتا ہوتا ہے ایننگ کس طرح بیل کرنی وکیٹ کیپر ہمیشہ ایک کوشن لگتا ہے جس طرح اور لانڈر کا ہوتا ہے کیا بیٹسمن میں نہیں ہوا میں بالنگ میں کل لوں گا بیٹسمن میں نہیں ہوا میرا کام تو وکیٹ کیپنگ ہے میں نے تو کیچ سارے پکڑے ہیں ٹھیک ہے آپ ایزا بیٹسمن لے کر آ رہے ہیں آپ نے ایک نہیں دوسرا بھی لے کر آ گیا تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہے ان بیٹسمنوں کی جو اپنی ٹیمز اپنے ریجنز کے خلاف بیٹسمن کر رہے ہیں اپنی ٹیموں کو جتوار رہے ہیں ڈومیسٹک میں اور رنس کر رہے ہیں ہزار ہزار رن کر رہے ہیں اور ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا اس کے بعد آپ وکیٹ کیپرز کو لے کر آ جا رہے ہیں تو یہ سسٹم سمجھ بھی نہیں آتا ایک رگٹ ٹیم بنتی ہے نہیں گیا رہا کہ تین چار بولر ہوں گے ایک وکیٹ کیپر ہوگا چلے آپ نے دو کا کر لیا ایکسٹرارڈنری بیٹنگ کر رہے ہیں اب آپ پریشہ پنڈ کو بھی لیا ہے کتنے سو اکینڈ ڈومیسٹک میں ابھی کتنے میچس کے لیں فور ڈے میچس کے لیں یہ پریشہ پچاس آور کا میچ انگلینڈ میں ستہ ستی آور کا ہوتا ہے اگر نئے بال سے آپ جائیں ان کنڈیشن پہ وہاں پہ میں تو بیس چوائس کہتا ہوں اور ملڈ آرڈر میں ان کو پھس رہے تھے ان کو پجارہ کو لے کر آنا چاہیتا ہے جو سٹیبل تھا جو انگلینڈ میں رن بھی کیا باتا بھلے سٹرائک ریٹ نیچے ہوتا مگر وہ وکٹ تو انہینڈ ہوتی پجارہ بھی کہہ رہے ہیں اجنگ کیا رہانہ رہانے کا بھی نام رہانے بھی لے رہے ہیں مطلب پجارہ تو ایک سٹیبلش پلیر ہے ڈبل سو انگلینڈ میں آسٹریلیا میں دنیا میں ہر جگہ سو رن کی ہے اس کو شاید ایک فورمیٹ تک رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اچھی میں ایک بات کروں جب آپ کے کوئی اپشن نہیں آرہا جب اپشن نہیں آرہا تو دن آپ اس کو کیری کر سکتے تھے کسی کو بھی رہانے کو لے آتے مگر ایک بیٹسمن کو تو لے کر آتے تاکہ بیٹسمن آؤٹ ہوتا تو اس سے سوال تو ہوتا وکٹ کیپر وہ کھلا لیا تو اس کو کیا بولیں گے بھائی آؤٹ ہو گیا میں تو وکٹ کیپر بیٹسمن ہوں میری فرس جب وکٹ کیپن ہے میں فرس جب بیٹسمن نہیں ہوں اب یہ تو ساری چیزیں وہ پوسٹ مارٹم کریں گے لاسٹ مہندرہ سنگھ دھونی مہندرہ سنگھ دھونی کو آپ کے خیال میں کل کی پوزیشن پہ جب تین کھڑاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں کس موقع پر آنا چاہیے تھا دھونی دھونی میرے خیال سے بالکل اپنی رائٹ پوزیشن پہ چھیک پوزیشن پہ آئے دیکھیں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس کی گریڈیبلیٹی اس کی پرفارمنس پہ کوئی چیلنج اتنے آرام سے لوگ کر دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں کل بھی جب اس کو گیر چینج کرنا اس نے ایک چھکا مار کے دکھا دیا کہ ہی کوٹ پوٹینشل ٹھیک ہے رن آؤٹ ہو گیا اس کی لکھ نہیں تھی اس ٹائم پہ مگر 99% ادھر جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کومنٹیٹر بھی ایکس کرکٹر بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دھونی نے گیر چینج کر لیا ہے اب یہ 25 رن دو آور میں دوسرا جو ان کے ان کے ساتھ تھے جا جے جا وہ کسی اور مائنسٹ میں چلے گے پچاس کرنے کے بعد ان کی جو ہسٹری بھی اسی ٹائپ کی ہے وہ اگر آپ ان کی ڈیپ لی جائیں گے ان کا نیچری اسی ٹائپ کی ہے وہ ان کا مائنسٹ تھوڑا بھی تک میچور نہیں میں دیکھیں آپ ٹیم کاؤز کچھ اور تھی اس کو آپ کی پرسنل ایک اچیویمنٹ آپ نے پرسنلی کسی کو ہٹ کیا سنجے منجریکر کو ہٹ کیا ڈیپ لیٹوں کو کر چکے ہیں ٹویٹر پہ کر چکے ہیں ان کو ہٹ کیا کیا در ہو اور اس کے بات پھر منجریکر نے بھی ایک پریس کانفرنس جو بات میں جو میڈیا سے بات کرتے ہیں جو وہ انٹریوز میں سلسلہ چلتا ہے اس میں منجریکر میں سمجھتا ہوں وہ بیٹوین دلائنس کہہ گئے انہوں نے کہا کہ جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ اشارے کرتے ہوئے میں تو تھا ہی نہیں میں تو لنج کر رہا تھا اس کا تم کی زائیہ چلے گی ایفرٹ اکتنا لیکن کیا ہوا جیتا کون نیوزیلین کون یاد رکھے گا اس آپس کے جگرے کو کوئی بھی آدمی دو تن لوگ سوچل میڈیا بھی بات کریں گے تیسے تن کوئی بات ہی نہیں کرتا سوچل میڈیا کا سلسلہ لیکن اتنے بڑے سٹیج پہ ورلڈ کب کا مقابلہ ہے سیمی فائنل ہے آپ کی ٹیم آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ نے پچاس کر لیا ہے آپ کا فوکس ہی کچھ اور ہو گیا کہ شاید میں نے کچھ اچیف کر لیا آپ نے کچھ اچیف نہیں کیا اسی لیے میں نے دیکھا ہے پرانے ٹائم کے جو بڑے سنچری کرنے کے بعد دوبارہ سے گارڈ لیا کرتے آپ صرف کل کین ویلیمسن کا بہیویر دیکھ مللہ پہلے جونی کو کسٹرمر کہتے ہیں ایز ایک کیپٹن کل وہ جیتنے کے بار سکر لیے ان کا بہیویر پھلکل نورمل تھا اتنا پھول میں نے آج تک کسی کیپٹن کو گیا مضرور رہے جیسا لیڈر جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا اس پیک کو اور بہت ساری چیزیں نظر نہیں آرہی یہ نیوزلینڈ کی ٹیم خاموشی سے ایسے ایسے کام کرتی چلی جاتی ہے کہ وہ سامنے نہیں آتے کیونکہ یہ زیادہ سیلیبریٹ نہیں کرتے حالانکہ پروگرام میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں بیلز آف ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے سمی فائنل کی اب دوسرا سمی فائنل انگلینڈ ورسز آسٹریلیا تیار ہیں دونوں ہی ٹیمز کچھ دیر کے بعد جو مقررہ وقت ہے شروع ہوگا یہ میچ بڑا اہم میچ ہے دو حوالوں سے ایک تو روایتی حریف ہیں دونوں ٹیمز دوسری بات یہ ہے کہ اس مقابلے سے بہت توقع ہے انگلیش ٹیم کو کہ شاید وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کی بہت عرصے سے تمنا کر رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم ان کے کپتان این مارگن نے بھی کہا کہ میچز جیتنا ایک الگ چیز ہے لیکن ٹائٹل جیتنا میٹر کرتا ہے اور وہ اس کی طرف ہی جائیں گے فنچ دوسری طرف ان کی ٹیم بھی موجود ہے اور پوری طرح سے تیار ہے مزید ہم بات کریں گے لیکن I want to start with Dennis Friedman a journalist from Melbourne Australia he has joined us through video link how are you seeing this upcoming game Dennis what are the weaknesses strengths of both the teams in your opinion yeah thanks Asif thanks having me back on your show exciting times now with the world cup semi-finalists now known good question about Australia are they a bit jittery now that they stumbled in the last match against South Africa I don't think so the reality is South Africa is an amazing team they've just had a bad world cup and they couldn't stay down for that long without taking it up to one of the big boys and Australia only fell by 10 or 15 runs or so chasing 300 is always hard to do and Australia nearly got there so I'm not too concerned about that but it does show that batting first in this world cup is a massive advantage and for Australia with their matchup coming up against England batting first I think whoever wins a toss is probably going to win the match having said that Australia has played in seven world cup semifinals you may not know this won six and they've tied won of course the tied match was 1999 against South Africa that famous probably the most famous ODI matchup of all time so I'm predicting the winner of the toss in England versus Australia to make the final so that's how that one's going to roll out India should beat New Zealand although having said that you know the Kiwis are plucky little guys and they did play in the World Cup final last time in 2015 in Melbourne so we could see an Australia New Zealand final again who knows anyhow unlucky for Pakistan as well using with the net run rate getting in the way I think any logical system would have had wins first and then head to head which would have Pakistan in the semifinals but them's the breaks anyhow so my predictions are the winner of the toss in England Australia will make the final versus India see how I go back to you Asif in the studio thank you very much uh toss ke upar rhi baat do baat hai to toss ki baat hum nae karnei dousra he ke jo south afrika ke khilaaf australia khe hai us se in ke khyal mein kuch gud nahi hogi matlab unka jo confidence level us to fark nahi australia or england ke agar team ko comparison kiya jaye england as a package much better team on paper magar australia joh big games or pressure condition me australia ka poor world of cricket me ko saani nha top me a pressure condition me ya big games australians ka mindset totally different ho pressure condition handling unki zabard dast is liye a title chik a pressure condition may koi na koi player unka unknown player bhi oopper a perform t rya mhg package comparison wise dekhe england has complete package kongi ab kwaaja miss out ho a agar england warner of finch ko early on jis tariqe se baat ho rey ki viraat koly or roe sharma agar warner of finch early on chan gi to roe bhi vrapis a interestingly e to roe pa baat karen legan in kai kai bhi top order pere tine players hai jose chee boda a chai smith hai uska experience to hai finch hai warner hai maxuel abhi to off color hai ba kai pa kai 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 nga kai کلتے ہیں تو وہ پورے بولر ہیں آدھل رشید ہیں پھر مہین کو کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے وہ بھی دیکھیں گے اور بھی ان کے پاس بولنگ کومبینیشن موجود ہیں تو انگلینڈ کی اگر کومبینیشن دیکھیں بیٹنگ تو مجھے لگتا ہے ون سے لے کے ٹین تک ان کے بیٹمنٹ کو سارے کے سارے ہیں مگر سیکنڈ بیٹنگ میں جو پریشر ہینڈلنگ ہے نا میں سمجھتا ہوں آسٹریلیا کی بیٹنگ میڈل آرڈر میں اتنی اچھی نہیں ہے مگر ان کی پریشر ہینڈلنگ زیادہ اچھی ہے مشکل کنڈیشن سے اٹھ کے نکلنا باہر نکلنا آسٹریلیا زیادہ بہتر جانتے ہیں انگلینڈ کا میں آپ کو پھر آپ کو بولنا ہوں اگر یہ اوپننگ پارٹنیشپ ان کی چل گئی روئے اور اس کی بیسٹ ہو گئی تو وہ پھر 300 پلس ہی کریں گے بیچ میں اگر سٹارٹ ان کو اچھا مل گیا تو آرام سے یہ آسٹریلیا کو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بیٹ کر سکتے ہیں start is more important اور انگلینڈ کی اگر بات کریں تو انگلینڈ کے ساتھ مومنٹم بھی ہے آخری دو گیم انہوں نے بہت اچھے کیلے نیوزرینڈ سے بھی انڈیا سے بھی اور گروپ سٹیج میں آسٹریلیا نے ہرایا ضرور تھا انگلینڈ کو لیکن جیسن روئے فیکٹر نہیں تھا جیسن روئے جب سے آئے ہیں اور وہ پچاس کریں تو 2019 میں تو کوئی میچ نہیں ہارا انگلینڈ ویسے بھی 84% میچ جیتا ہے جہاں یہ پچاس کر رہے ہیں وہاں میچ جیت کر رہا ہے تو یہ فاؤنڈیشن بڑا ایمپورٹن لیکن ٹوس is a factor ٹوس is definitely فیکٹر تو نہیں کہوں گا اتنے بڑے گیم میں مجھے نہیں لگتا کہ پچ کوئی ایسا بھیہیف کرے گی کہ ٹوس پہ شروع میں ہی سارا پروپلم ہو جائے یا لمحے ران ہو جائے اگر آپ دیکھ لیں سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو ٹوس جیت کے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو زیادہ طرح فائدہ ہی ہوا ہے زہا تر فائدہ ہو رہا ہے مگر اگر ہم سیکنڈ بے اس میں جائیں گے جیسے اپنا نیزلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی تھی تو بولنگ اتنی اچھی نہیں تھی ایس کمپیٹو فول پیکیج نہیں تھا انڈیا کے تاس مکس ام میچ بولرز تھے اب ڈپینڈ ہے کہ سامنے ہالا کیا اس بولنگ ہے ادھر بیٹنگ کو ہی کرتا ہے تو سامنے سے مچھل سٹاک کو فیس کرنا پڑے گا ادھر سے اگر بیرینڈ آف کو فیس کرنا پڑے گا یہاں سے جوپرا آرچر کو فیس کرنا پڑے گا تو ایزی بالنگ نہیں ہے ایس کمپیٹیب لی انڈیا کے پاس بھوم رہا تھا مگر بھوم رہا ایک نومکل چل رہا تھا ایک آتہ آؤٹ کر رہا تھا لمبے پانچ آؤٹ یا شروع کے پوری ٹیم اڑا دینا ہے والی کالیٹی ابھی تک انہوں نے نہیں دکھائی اور اب آپ کو اس میں دوسرا سپینر آتا نظر آتا ہے یا انگلینڈ کی ٹیم چاہے گی کہ وہ مہین کے بغیر ہی کھیلے ایس کھینک مہین کے بغیر ہی کھیلیں گے تو پھر اس حساب سے تو روئے، بیرسٹو، روٹ، مورگن، بٹلر، سٹوکز، گوٹس، پلنکٹ، آدلنرشید، آرچر، او مارکور جی لیکی اچھا کر رہے ہیں آپ دو اور دوسری طرف آسٹریلیا میں آتے ہیں اگر تو آسٹریلیا کی بھی سائیڈ کمو بیش سائیڈ کھینٹو آرنر برینڈو زیمپا کہیں آتے نظر آرہے ہیں آپ نائی ایڈونٹ ٹھو یہ نیتھن لائن پہ ہی جائیں گے نیتھن لائن پہ ہی جائیں گے کیونکہ میں اس لئے کہتا کہ شاید اب آدل ہیں گریپ کرے گیند زیمپا تھوڑے مرن لیک کر رہے ہیں تو می بھی پوسیبل ہے کہ وہ آوائیڈ کریں اس کنڈیشن میں زیمپا کو کھلانے کیونکہ نیچے لوہر جو میڈل آرڈر ہے انگلینڈ کا وہ لاک اینڈ سکس سرہا سب ہی بیڈ وال کو وہ میکسیمم لیتے ہیں یہ کالٹی ہے انگلینڈ کے سمبام بیٹس مانوں میں میکسیمم سکس تو لگ فور یا سکس سنگل ڈبل وہ بیڈ وال کو نہیں لیتے ہیں اب آجا ہی بتائیں اسمان خواجہ کا انجرڈ ہونا بہت بڑا دچکا ہے دچکا ہے کیونکہ پیچز میں رن کر رہے تھے جو میڈل آرڈر میں اگر تنقید لوگوں کی ہوتی ہے ٹیم مینجمنٹ اگر تنقید کرتی تو ڈروپ کرتی ہے اگر ٹیم کے لیے نہیں کھیل لاؤ تو ٹیم مینجمنٹ سٹریٹ اوے ڈروپ کر دے گی ہم لوگ کر رہے ہیں باہر سے تنقید جو بھی لوگ کر رہے ہیں مگر اگر ٹیم کے لیے اچھا نہیں کھیل لاؤ تو وہاں پہ کوچ اسسسٹن کو سب موجود ہیں وہ ان کو ڈروپ کر دیں گے ٹیم پلانڈ کے اگنس کوئی کھیلے گا تو اس کو ڈروپ کیا دائے گا کون کرے گا اس کی جگہ فیل ابھی تو کس کو بلائے انہوں نے وہ ہینڈس کوم شیط کھیلے نہیں ہینڈس کوم تو ہاں ہو سکتا ہے ہینڈس کوم شیط کھیلیں کیونکہ چانس چلے ہم دیکھتے ہیں کون کھیلتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے clear favorites مجھے تو دونوں میں نظر مومنٹم کے حساب سے انگلینڈ لگ رہی ہے لیکن بڑے میچ کے ٹیمپریمنٹ کے حساب سے آسٹیلیا لگ رہی ہے یہ ایک ہے جہاں اگر میچ چھوڑا فسے گا تو آسٹیلیا اگر میچ clear یہ رن کرتے ہیں 300 پلس تو انگلینڈ کی ٹیم یہاں تک آئی ہے لیکن فائنل نے پہنچنے کی ان کی اتنی اچھی روایت نہیں ہے بارال اچھا مقابلہ متوقع ہے دیکھتے ہیں ایج بیسٹن برمنگم میں کیا خبر آتی ہے آپ کے سامنے اس میچ پر ہم بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس وقت تک کیلئے اجازت خدا حافظ